بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی میں کرسپی فرنچ فرائز کی ریسپی جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے فرنچ فرائز تو سب ہی کے فیوریٹ ہوتے ہیں اور ہر کوئی سے بنا کے تیار کر لیتا ہے کیا آپ بھی فرنچ فرائز بناتے ہیں تو وہ تھوڑے دیر بعد کرسپی نہیں رہتے سوگی ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی یوسفول ہونے والی ہے تو پھر ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں اور چینل پر نیوں ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں اسلام علیکم مائیر فیملی کیسے ہیں آپ لوگ خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے رہیں میں ہوں ہادیا اور ویلکم کرتی ہوں آپ لوگوں کو کوکنگ سیکریٹس بتا دیا میں تو چلیں پھر جلدی سے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں کرسپی فرنچ فرائز بنانے کے لیے یہاں پر میں نے چار میڈیم سائز کے آلو کا استعمال کیا ہے جس کا چھلکہ اتارنے کے بعد اچھی طرح واش کر کے میں نے پانی میں ڈپ کر دیا ہے میں لمبے والے آلووں کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو گول آلووں سے بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں بس آلو میٹھا نہیں ہونا چاہیے جو آلووں کے اس طرح کے سائیڈوں کے کارنرز ہیں اس کو میں تھوڑا تھوڑا سا ٹرم کر لوں گی کیونکہ ہمیں اسے ریکٹینگل شیپ میں کٹ کرنا ہے جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس طرح سے اس کے پتلے سلائسز آپ نے بنا لینے ہیں جیسے کہ میں بنا رہی ہوں اور پھر آپ نے ان کو چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لینا ہے جو کہ ایک ایوریج فرنچ فرائز کا سائز ہوتا ہے اگر آپ لمبے والے آلو استعمال کر رہے ہیں تو پھر یہ شیپ آپ کو بنانے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی تو میں قریب سے بھی آپ کو چیک کر آ دیتی ہوں کہ کس طرح سے فرنچ فرائز کو آپ نے کٹ کرنا ہے بلکل اسی طرح سے جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے تو یہاں پر دیکھیں میں نے آلو کی کٹنگ کر لی تھی اور اب میں نے انہیں ڈپ کر رہا ہے دیکھیں جب ہم آلو کو کٹ لیتے ہیں اس کے بعد وہ سٹارج ریلیز کرتے ہیں ٹھیک ہے اس سٹارج کو آپ نے نکالنا ہوتا ہے ان میں سے تاکہ کرسپی فرنچ فرائز بن کر تیار ہوں تو ان کو میں نے پانی میں ڈپ کر دیا ہے اور دو سے تین دفعہ آپ نے اسی طرح اس کا پانی چینج کرنا ہے اس کو مسل مسل کے دھونا ہے تاکہ اس کا سٹارج جو ہے وہ میکزمم کونٹیٹی میں ہم نکال سکیں پانی میں نے چینج کر رہا ہے اگر نئے پانی میں میں اس کو دوبارہ سے واش کر رہی ہوں اور اب میں اسے سٹرین کر دوں گی یہاں پر دیکھیں میں نے ایک عدد پین میں پانی بوائل ہونے رکھا ہے پانی اس وقت بوائل ہونا شروع ہو گیا ہے اب جو فرنچ فرائز میں نے چھان کر رکھ لیے تھے یہ میں سارے کے ساتھ اس میں ایڈ کر دوں گی اب آپ نے ان فرنچ فرائز کو اس کے اندر تین منٹ تک بوائل کرنا ہے فلیم آپ نے ہائی رکھنا ہے دیکھیں اس میں بوائل آئے گا اور فرنچ فرائز کو آپ نے ٹینڈر کرنا ہے تقریباً سکسٹی پرسنٹ تین منٹ دیکھیں جب آپ اسے اس طرح سے بوائل کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کو وقت پہ پہ سے چلاتے رہنا ہے اس کو ایک جگہ چھوڑنا نہیں ہے اس کے بعد پھر آپ نے ان کو نکالنے کے تیاری کرنی ہے تو اس کو نکالنے کے لیے ایک ادت بوائل میں میں نے ایک سٹرینر رکھ لیا ہے اور ایک ادت سپون بھی میں نے ریڈی کر لیا ہے جس کی مدد سے میں سے نکالوں گی یہاں پر دیکھیں تین منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو چلیں ہم اس کو ہم نکال کر الگ برطن میں رکھ لیتے ہیں تو جس بوائل میں میں نے اس ٹرینر رکھا تھا یہ دیکھیں اور یہ ایک ادت سپون ہے میرے پاس اس کی مدد سے میں اس میں نکال لوں گی سارے کے سارے فرنچ فرائز اور فرنچ فرائز کو نکالنے کے بعد آپ نے انہیں فوراں تھنڈا کرنا ہے تو اس کو تھنڈا کرنے کے لیے ایک ادت بوائل میں میں نے پانی رکھ لیا ہے اور یہ سارے فرنچ فرائز میں فوراں اس میں ڈال دوں گی اور دو سے تین منٹ تک آپ نے اس میں رہنے دینا ہے فرنچ فرائز کو تاکہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے نا وہ بلکل تھنڈا ہو جائے ٹھیک ہے اگر آپ باول میں نہیں ڈپ کر رہے ہیں تو آپ اس کو پانی کے نیچے لگا دی جگہ نل کے نیچے تاکہ اس میں سے جتنی بھی ہیٹ ہے وہ ریلیز ہو جائے اب اس کا ایکسٹر پانی میں نے نکال دیا ہے اور فرنچ فرائز کو میں پھیل آ رہی ہوں ایک ادت پیپر ٹاول پر جس کو میں نے اپنے کچن کاؤنڈر ٹاپ پر بھی بچھا لیا تھا اگر ٹیشو پیپر پر یا پیپر ٹاول پر آپ نہیں بچھا رہے تو آپ نے اس کو کسی کپڑے پر بچھانا ہے کسی ٹاول پر صاف ستری جو اس کا ایکسٹر موائسر ہے وہ سارا کا سارا اس میں ابزورب ہو جائے فرنچ فرائز کو ہمیں تھنڈا کرنا ہے آدھے گھنٹے کے لیے ساتھ ساتھ آپ نے اس کا پانی بھی سخوش کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں فرنچ فرائز بلکل تھنڈے ہو چکے ہیں سارا پانی اس کا خوش ہو چکا ہے اس اسٹیج پہ میں اس میں ایٹ کروں گی دو ٹیبل سپون کان فلور کا صرف آپ نے کان فلور ہی ایٹ کرنا ہے اور اب اچھی طرح سے آپ نے اس کی مکسنگ کرنی ہے کہ فرنچ فرائز کے ہر پیس پر کان فلور اچھی طرح سے کھوٹ ہو جائے اس اسٹیج پہ آپ اسے فریز کر کے بھی رکھ سکتے ہیں دیکھیں مارکٹ میں یا کسی بھی اچھی سپر سٹور پہ جو یہ فرنچ فرائز آپ کو بنے بنائے ملتے ہیں وہ اسی سٹیج پہ ملتے ہیں وہ اتنے ہی ٹینڈر ہوئے ہوئے ہوتے ہیں اب ان کو فرائے کرنے کے لئے یہاں پر میں نے کوکنگ وائل گرم کرنے رکھ دیا ہے تیل آپ کا اچھا گرم ہونا چاہیے اور ڈیپ فرائے آپ نے انہیں کرنا ہے تیز گرم وائل میں آپ نے فرنچ فرائز کو ڈالنا ہے اور ان کو ڈالنے کے بعد آپ نے انہیں تقریباً تین سے چار منٹ تک فرائے کرنا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ آپ نے ان کو فرائے کرتے رہنا ہے ساتھ ساتھ آپ انہیں چلاتے جائیے گا تاکہ یہ سب طرف سے اچھی طرح فرائے ہو جائیں تین سے چار منٹ لگیں گے یہ فوراں کرسپی ہونا شروع ہو جائیں گے مگر ابھی بھی دیکھیں یہ ٹوٹلی فرائے نہیں ہوئے ٹھیک ہے ان کو تین سے چار منٹ تک فرائے کرنے کے بعد میں اس میں سے اس کو نکال لوں گی اگین ایک عدد اس ٹرینر میں اب آپ بولیں گے فرائے کھانے کے لئے اتنی محنت کیوں دیکھیں اچھی چیزیں کھانے کے لئے تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے جس کے ریزلٹس اچھے ملتے ہیں اس ٹرینر میں سے نکال لیں گے پانچ منٹ تک ان کو تھنڈا کریں گے آئل کو دوبارہ گرم کریں گے اور اگین جو فرائے ہوئے فرائے ہیں اس کو میں اس کھولتے ہوئے آئل میں شامل کر دوں گی تاکہ یہ بہت اچھی طرح سے فرائے ہو جائیں اب آپ نے انہیں مزید دو سے تین منٹ تک فرائے کرنا ہے فلیم آپ نے میڈیم ہائی کی طرف ہی رکھنا ہے تاکہ یہ بلکل کرسپی ہو جائیں دیکھیں دو دفعہ اس طرح سے ان کو فرائے کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ فرینچ فرائز زہینہ وہ سپر کرسپی بن کر تیار ہوتے ہیں اور بہت دیر تک کرسپی رہتے ہیں یہ سوگی نہیں ہوتے اور اگر اس اسٹیج پر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آرہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فرینڈز اینڈ فیملی میں بھی شیئر کیا کریں آپ سبھی لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے بہت شکریہ تین منٹ ہو چکے ہیں مجھے ان فرائز کو فرائے کرتے ہوئے اور دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے کرسپی بن کر تیار ہوئے ہیں اس کے لوگ بھی چیک کریں ریسٹرائنٹ میں جو کرسپی فرینچ فرائز آپ لوگ کھاتے ہیں ان کو اسی پروسس سے گزارا جاتا ہے جس کی ویسے فرائز بہتی کرسپی بنتے ہیں یہاں پر آپ اس کی آواز سیک کریں کتنے کرسپی بن کر تیار ہوئے ہیں اب اس کی سیزننگ کے لیے اس کے اوپر میں ڈال رہی ہوں ہاف ٹی سپون نمک اور شامل کروں گی اس میں ہاف ٹی سپون چارٹ مسالہ جو کہ ان کے فلیور کو مزید انہینس کر دے گا یہاں پر آپ اس کی آواز سنیں کتنے کرسپی فرینچ فرائز بن کر تیار ہوئے ہیں میرے بتائے ہوئے تمام سٹیپس کو جب آپ فالو کریں گے تو پھر میں امید کرتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو ایسے ہی ریزرلٹس ملیں گے جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ہیں فرینچ فرائز بنانا کوئی مشکل بات نہیں کچھ ٹپس اور ٹرکس ہوتی ہیں جس کو آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کو اچھے ریزرلٹس ملتے ہیں اور آپ بزار جیسے فرینچ فرائز گھر میں بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا کر تیار کر سکتے ہیں مزیدار اور کرسپی فرینچ فرائز بنا کر آپ اپنے فیملی میمبرز کو کھلائیں اپنے بچوں کو کھلائیں بچوں کو فرائز بہت پسند ہوتے ہیں تو گھر میں بنائیں صاف سترے طریقے سے صاف سترے آئل میں ان کو میں نے سرف کیا ہے ان کے بیسٹ کامبو ٹومائٹو کیچپ کے ساتھ آپ اس کو چلی گارلک سوس کے ساتھ بھی کھا کر انجوائے کر سکتے ہیں کرتی ہوں کہ یہ ریسیپی اور ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنا پیارا سا فیڈ بیک مجھے لازمی شیئر کریے گا آپ سے پھر ملوں گی انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو ریسیپی کے ساتھ جب تک حادیہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنوں کا بھی خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی پیاری دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ اللہ نگبان